صاحب ہوتے ہیں آج کے اس ملاقات میں دو تین کنسرنز ہے میرے پہلی بات ہم نے میں نے پروگرام یہاں سے کیا بھی تھا آپ کو یاد ہوگا ایمین ادوہری پہ جب اٹیک کیا گیا تھا ڈرون اٹیک کیا گیا تھا افغانستان میں اور اب یہ ڈرون کہاں سے آیا تھا that was a concern and it was a special ڈرون کہا گیا کہ وہ اپنی بالکنی میں نکلتے تھے مارننگ میں تھوڑی دیر کے لیے کس طرح سے ان کو مارا گیا تو ہم یہ کہتے تھے کہ پاکستان کی بیسز سے ڈیفینیٹ ٹی اڑا کہا گیا کہ نہیں ہم نے کہا جی اچھا انہوں نے کہا کہ جی نہیں جی یہ تو سمندر سے اڑا اچھا جی آپ کے فلیٹ سے اڑا ہے تو مگر ائر سپیس تو پاکستان کی استعمال کی پاکستان نے لوگیا نہیں جی یہ آہ نورت کی طرف سے آیا ہے کل کی اگر آپ دیکھیں تو افغانستان نے اوپن لی یہ کہہ دیا ہے کہ پاکستان نے امریکن ڈرونز کو اٹیک کرنے کے لیے اپنی بیسز دی نہیں ہے یا یہ ڈرون جو ہیں وہ پاکستان سے افغانستان کی طرف آیا ہمارے ساتھ کرامتالغوری صاحب جن کا تیس سال کا ایکسپیرینس ہے ایز ایمبیسیڈر تو ڈیفرنٹ کنٹریز ظاہر ہے بہت سی چیزیں جو بین اس سطور ہوتی ہیں ہم شاید ان کو نہ سمجھ سکتے ہوں جن کو یہ سمجھتے ہیں کیونکہ ان ڈیڈرز کے ساتھ بھی بات کرتے رہے ہیں سر اسلام علیکم کیسے ہیں آپ علیکم السلام عارفہ اللہ کا شکر سر بہت شکریہ آپ کا تشریف لائے اور ظاہر ہے اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے بٹ ہم انٹرنیشنل سرکمسٹینسز کو بھی اگنور نہیں کر سکتے اگر آج میں تائیوان کی طرف دیکھتی ہوں تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ تائیوان کا جو معاملہ چل رہا ہے برطانیہ نے باقاعدہ تائیوان کے بارے میں بات کر دی ہے کہ جی چائنا is a threat to us اگر ہم آپ کو لے آتے ہیں آہ آہ رشیا ان یوکرین کی طرف لے کے آتے ہیں تو آہ رشی آہ یوکرین نے کہا ہے کہ ہم ڈان باس کو دوبارہ رشیا سے لے لیں گے یعنی دنیا کس سمت میں جاری اگر ہم پاکستان کی طرف آتے ہیں تو جو پاکستان کی صورتحال ہے اس کو جناب کرامت اللہ غری صاحب بہتر ایکسپلین کر سکتے ہیں عارفہ سچ تو بینستوری ہوتا لیکن آپ نے جو جس مسئلے کی نشاندہی کی ہے اس پر بات کرنے سے پہلے میں مصبت بات سے شروعات کروں گا آج عمران خان صاحب نے فانڈریز کیا میں نے ایک بجنے میں کوئی پانچ یا دس منٹ تھے جب وہ ٹیلی تھون آن کیا اس وقت شروع ہوا تھا اور تین بجے تک سوا دو گھنٹے میں ساڑھے پانچ سو کلوڑ تو یہ ساری فورن فنڈنگ ہو گئی ساری فورن فنڈنگ ہوئی ہے وہ فورن فنڈنگ جس کے مطالق ایف آئی اے کو نے بے شمار بیرون ملک پاکستانیوں سے سوالات کیے مریم اورنگ زیب نے وزیر اطلاعات ہونے کی حیثیت میں یہ کہا کہ بیرون ملک پاکستانیوں کو پاکستان کے مسائل کا کوئی ادراک نہیں مگر اب جب انہوں نے فنڈ مانگا پی ڈی ایم ٹی جب فنڈ کی ضرورت پڑی تو بیرون ملک پاکستانیوں سے اپیل کی لیکن بات کیا ہے بات اصل میں اعتبار کی ہے میں چیلنج کرتا ہوں کہ شہباز حکومت کا وزیر آزم خود یا کوئی وزیر اگر آ کے ٹیلی ویژن پر فنڈ فنڈ جمع کرنا شروع کرے تو پانچ کروڑ کا حدف بھی اگر وہ پار کر لیں تو میں ان کو سر جھکا کے تسلیمات بجا لاؤں گا بہت شکریہ کرامند بھائی جب آپ نے یہ بات کی پانچ سو ساڑھے پانچ سو ارب تو اب ساڑھے پانچ سو کروڑ پانچ ساڑھے پانچ سو کروڑ پچاس کروڑ تو یہ تو اس کا مقصد ہے کہ یہ تو ڈیمز بھی اب بنا سکتے ہیں اب اس پیسے کا پراپر استعمال بھی ہوگا کہ پہلی ضرورت تو ان تباہا لوگوں کی بحالی کا ہے سیٹلمنٹ لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے ہیں لاکھوں گھر بہ گئے ہیں لاکھوں مویشی بہ گئے ہیں سرکاری آداد و شمار یہ کہتے ہیں کہ گیارہ سو اموات تب تک ہو چکی ہیں لیکن مچ مور میں جانتا ہوں میں سرکار میں رہا ہوں کہ اصل حقیقت جو ہوتی ہے اس سے کئی گناہ زیادہ اس سے دس دس فیصد بتایا جاتا ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ہزاروں ہموات ہو چکی ہیں وہ تباہی ہوئی ہے کہ سیلاب نو یاد آ گیا استغفار مگر پاکستان آرمی کو باجوہ صاحب یور ویری لکی یور ویری لکی باجوہ صاحب میری فوج زندہ بات جوانوں نے ہمیشہ مدد کی میں نے ہمیشہ یہ لفظ کا مجھے جنرل لیفٹین جنرل صرف راز یاد آتے ہیں بلوچستان کے یہی دورے کرتے کرتے ان کی بھی شہادت ہوئی آہ مگر آئی ڈونٹ ٹو پاکستان کس سمت میں چلتا چلا جا رہا ہے نہیں کیا کس سمت میں جا رہا ہے جی باجوہ صاحب نے وہ کام کیا ہے جو پاکستان کے دشمن نہیں کر سکے ہم ہم میں کل دیکھ رہا تھا ٹیلی ویشن پر وہ مناظر ویڈیو جو میرے دوستوں نے مجھے بھیجی ہیں کہ سندھ کے دیہات میں لوگوں نے فوجیوں کو بھگا دیا ان کو واپس کر دیا کہ ہمیں لوگ بہت بلاول کے ساتھ ہمیں تم سے امداد نہیں چاہیے یہ وہ فوج ہے جس پر پاکستانیوں کا اندھا اعتقاد تھا ایمان تھا وہ قسم کھاتے تھے پاکستانی فوج کی مگر جوان تو ابھی بھی مدد کر رہے ہیں دیکھیں پاکستان پانچوں انگلیاں برا کر رہے ہیں جوان تو ابھی مخلص ہے جوان تو ابھی مخلص ہے لیکن بی بی شجر پہ سمر تو اوپر لگتا ہے نا اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جرنیلو نے جو کردار عطا کیا ہے اس سے پاکستانی قوم کا اپنی فوج پر اعتماد متزلزل ہو گیا ہے اور جو اور جو ہمارے ماشاءاللہ وڈیرہ شاہی کے اور جاگیرداری کے کارنامے ہیں وہ میں ابھی جاگیرداری سے خیال آیا کہ جب ابھی توفان آیا اور آج میرے پروگرام کا یہ حصہ بھی تھا آہ بائپ آؤٹ ہو گئے علاقے حد بنیاں ختم ہو گئیں کاغذات اور ریجسٹریز جو ہیں وہ ساری کی ساری بہ گئیں تو کیا ہوگا اب وڈیرے ان زمینوں کے پر قابض ہو جائیں گی وڈیرے تو ابھی ابھی سے لوٹ مار میں لگ گئے ہیں میں ابھی دیکھ کر آ رہا ہوں ایون راشن تک کو وہ اپنے گھروں میں لے گئے جن میں امدادی سامان تھا اپنے گھروں میں لے گئے اور اب ان کی باقاعدہ فروخت ہو رہی ہے فروخت ہو رہی ہے یہ وہ لوگ ہیں میں آئی سو دا ویڈیو اور نہیں مگر ابھی آپ نے لفظ کہا نا آپ تھوڑا سا عراق کو اس وقت کور کریں اور تھوڑا سا لیبیا کو کور کریں مگر لوگوں میں اویرنیس آئی میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا تھا کہ جب وڈیرے ان ٹرکس کو اپنے ڈیروں کی طرف لے کے جا رہے تھے تو لوگوں نے ویڈیو فون کے اوپر بنائی ٹرکوں کے اوپر چڑھے بھی ان میں سے راشن مگر پولیس والے کی ویڈیو بھی تو پولیس والا بیچارہ خاموش تھا کہ میں کس کا ساتھ دوں وڈیرے کا ساتھ دوں گا تو عمام مارے گی عمام کا ساتھ دوں گا تو وڈیرہ مارے گا you must have a chance to watch that میں نے دیکھا میں نے دیکھا اور میں نے یہ بھی دیکھا ایک ویڈیو ابھی میرے پاس رات کو آئی تھی کہ ایک بہت بڑے ایک بہت بڑے بیوروکریٹ کی گولی مارے وہ گولی مارے وہ جو پولیس کے ساتھ سرو گولی مارے ایسی 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 ایمان جو سوٹتی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو شاید یہ ایمان نہیں ہے وہ 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 جو عورت جس لحاظ سے بات کر رہی ہے وہ نائٹ کلپ والی گندی عورت ہے ایم سو ساری مجھے سر یہ بتائیے گا کہ ڈرونز کے بارے میں کل کی جو میٹنگ تھی طالبان کی جس میں انہوں نے انہوں نے انٹرنیشنل میڈیا کہ درون پاکستان سے اڑا پاکستان سے اگر نہیں بھی اڑا تو پاکستان کی خضائی حدود ائر سپیس ضرور استعمال ہوئی یہ خرافات ہیں یہ کہنا کہ وہ شمال کی طرف سے آیا تھا اس لیے کہ شمال افغانستان کے شمال میں جتنے ممالک ہیں وہ روس کے زیرے اثر ہیں اور کوئی موجودہ حالات میں یہ تصور نہیں کرتا جب اشرف غنی اڑا بھی ہے یا اس کا جو وائس پریزیڈنٹ اڑا تھا تو انہوں نے کہا تھا وہ تاجکستان اور کرغستان اس طرف کو نکل گئے تھے انہوں نے وہ ایڈوانٹیج لیا وہ تو ملک سے فرار ہو رہا تھا لیکن یہ تو افغانستان پر حملہ ہو رہا تھا اچھا اب آپ آپ نے بڑے کلیر لفظوں میں کہا کہ اگر بیس نہیں بھی دی اور اگر بہیرہ عرب کی طرف سے آیا ہے یعنی ان کے فلیٹ میں سے اڑ کے آیا ہے ایر سپیس کو یوز کرتا ہوا گیا یا متحدہ عرب امارات سے اڑا ہے لیکن پاکستان کی فضائی حدود سے گزرے بغیر یہ ناممکن ہے یہ ناممکن ہے کہ کوئی ڈرون کابل میں مگر تالیبان تو بہت خفا ہیں جو ان کی یہ میٹنگ اوور دا ویکنڈ تھی انہوں نے اوپنلی پاکستان پر الیگیشن لکھا دی ہے اس الیگیشن یا جو بھی آپ نام دینے ہیں حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ اس ملٹری کلچر میں ہو رہا ہے جس میں آج تک تصور یہ ہے کہ افغانستان is our backyard اگر آپ کا backyard آپ کے خلاف اٹھ کھڑا ہو تو آپ سوچئے کہ کیا حال ہوگا آپ کا آپ کی مشرقی سرادیں مستقل طور پر ناپائدار ہیں اس لئے کہ مشرق میں آپ کا عزلی دشمن بیٹھا ہوا ہے سر میں کسی کو بلیم نہیں کرنا چاہتی مگر میں نے آج بھی پروگرام میں کہا تھا ہم ایک ایکویشن بناتے ہیں things on the left side think اور ہم پھر ایکویشن کو بیلنس کرتے ہیں کیا لگتا ہے آپ کو کہ پیچ آئی کہتی ہے انتخاب کرائیں فلڈنگ ہو گئی اب تو میرا خیال ہے possibly نہیں انتخاب کرانا پاکستان ان نے کہا جاتا ہے کہ ائرپورٹ جو ہے اسطح آمباد کا وہ بھی ایک یونیٹی لیگر بمہارات کو شاید کتر کو کانٹریکٹ دے دیا کتر کو کانٹریکٹ دے دیا کچھ اور کانٹریکٹس دیئے ہیں ہماری پوری کی پوری ٹیم پاکستان سے سارے نکلے ہوئے ہیں کرزہ مانگنے کے لیے اور ادھار مانگنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں تو سٹیبل کوئی کنڈیشن اوپر سے سلاب اتنا برا ہے بدترین سلاب آ گیا چاروں صوبوں کے پر دو صوبوں میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے پی ٹی آئی فیڈرل کو نہیں رن کرنے دے رہی فیڈرل صوبوں کو نہیں چلنے دے رہی تو کئی ایمرجنسی کے کوئی چینسلز نظر آتے ہیں آپ کو کیونکہ باجوا صاحب اپنی قلعے کی دیواریں تو محفوظ کر رہے ہیں مضبوط کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں لیکن اس پر ان تک آنے سے پہلے میں ایک مختصر سا حوالہ دینا چاہوں گا وہ جو آپ نے بات کی اسلامباد ائرپورٹ کی جی تو شہیبان شریف صاحب ابھی جو قطر ہو کے آئے ہیں اس دورے میں دو بہت عام پیش رفت ہوئی ہیں اچھا ایک تو وہ جو نظر آ رہی ہے ایک وہ جو نظر نہیں آ رہی جو نظر آ رہی ہے اس میں بھی پردے ہیں جن کو اٹھانا بہت ضروری ہے ورنہ جو موجودہ حکمرہ ہیں ان کے کردار بے نقاب نہیں ہوں گے کہا یہ جا رہا ہے کہ قطر نے سرمایہ کاری کے لیے پاکستان میں تین ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرنے والے ہیں حالقی ائرپورٹ لیس پہ کیا ہے ائرپورٹ لیس پہ گیا ہے اس سے زیادہ نیو یورک میں مینہیٹن میں جو پردے کا روزولٹ ہوتیل ہے جس میں ایک ہزار سے زیادہ کم رہے ہیں جو ایسی پرائم لوکیشن پر ہے کہ اس سے بہتر لوکیشن کا آپ تصور نہیں کر سکتے it's right next door to grand central station ہماری کوئی بھی کھیمتی عمارت ہے ہم میں چین نہیں آتا کہ ہم اس کو کیسے کیا 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 اس کے ساتھ اس کو بھی قطریوں کے حوالے کر دیا ہے لیس کیا ہے یا بیچ ہے لیس لیس پر دیا ہے لیکن اصل کہانی کچھ اور ہے جی اصل کہانی یہ ہے کہ قطریوں سے شریف خاندان کے بہت پرانے تعلقات وہ خط کا معاملہ بھی تو انہی سے چلا وہ خط کا معاملہ بھی ہے لیکن ایک ایک قلیدی کردار ہے جو نواز شریف کے پہلے دور حکومت میں محتصب الرحمان کہلاتا تھا سیف الرحمان وہ وہاں پر برسوں سے بیٹھا ہوا کاروبار کر رہا سیف الرحمان مجھے آدھے انیس سو بانوے میں میں جب پاکستان کا سفیر کوئیت میں تائینات ہوا تھا تو میرے پاس سب سے پہلے ملاقاتیوں میں آنے والوں میں ایک صاحب تھے مجیب الرحمان انہوں نے اپنا تعرف مجھ سے کروایا کہ میں سیف الرحمان کا چھوٹا بھائی ہوں اس کے بعد انہوں نے مجھ سے گفتگو کی شروع کی اور کہا کہ صفیق صاحب آپ جانتے ہوں گے کہ آپ کے پیش رو یعنی میرے پریڈی سیسر سے ان کے بہت بہت قریبی تعلقات تھے انہیں کوئیت میں ایک ٹھیکے کی تلاش تھی اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ صفیق صاحب آپ ہمارے لیے کام کریں تو ہمارا بھی بھلا ہوگا اور آپ کا بھی بھلا ہوگا میں نے کہا یہ آپ کے بھلے کی بات تو میں سمجھ سکتا ہوں میرا بھلا کیسا ہوگا ان کا سر وہ دیکھے نا آپ کے بھی تین پرسنٹ آپ کے بھی تو بچے ہیں تو میں نے کہا دیکھئے رک جائیے میں سفارتکار ہوں میں ساہوکار نہیں ہوں میں کاروباری آدمی نہیں ہوں اور آئندہ اگر آپ اس نیت سے مجھ سے ملاقات کیلئے آنا چاہیں تو میرے دفتر کے دروازے آپ کے لئے بند رہیں گے تو بی بی اندر کی کہانی یہ ہے کہ یہ جو قطری سرمایہ کاری کہی جا رہی ہے یہ این ممکن ہے کہ شریف خاندان اپنے وہ عربوں ڈالر جو وہ پاکستان سے لوٹ کر لے گئے ہیں وہ قطری ڈمیز کے ذریعے سے ان اساسوں کو پاکستان کے اپنے لئے خرید رہے ہوں ایک اور بات شہباز شریف صاحب اپنے وفد کو لے کر بدھ منگل تئیس اگست کو دوحہ پہنچے اگلے روز ایک اسرائیلی جہاز آیا تلویف سے اگزیکلی یہ اور جو اس میں جو مساد کے اس میں نوگن دیس 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 دے کیا مگر اس میں ابھی کوئی لنک نہیں نکلا وہ پاکستانی جہاز شہباز شریف کے جہاز کے بالکل پڑوس میں وہ پار کیا گیا سفارتکاری میں ایسے جو کوئنسیڈنسز ہوتے ہیں وہ بڑے کوئیو گریفٹ ہوتے ہیں ان کے لیے دنوں کام کیا جاتا ہے ہفتوں کام کیا جاتا ہے اور دیکھیں یہ مت بھولیے کہ اس حکومت کو ایک ایجنڈا دیا گیا ہے اس کے غیر ملکی سرپرستوں کی طرف سے اور اس پر کام ہو رہا ہے ابھی جو آپ بات کر رہی تھیں کہ کابل پر ڈرون حملہ کیا گیا ہے تو وہ بھی اسی زنجیر کی ایک کڑی ہے کیونکہ ہاں ٹھیک ٹھیک دوسرا دوسرا جو حدف ہے جو اس اس ایمپوزڈ میں ایمپوزڈ نہیں کہتا ہا ایمپوزڈ حکومت کہتا ہوں میں اس ایمپوزڈ حکومت سے متوقع ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل کو پاکستان تسلیم کر لیں کر لیں کیا فرق پڑتا ہے نہیں کیوں کر لیں کیوں کر لیں میں یہ کہتا ہوں دنیا سے لڑائی ختم ہو جائے گی نہیں چوری بھی تو آپ کا ایک بچہ نشا چوری کرتا ہے ہر برا گندہ کام چوری کرتا ہے روز آپ کو بیچ کے آ جائے گا باہر چوری تو ان سے کو کر لو جو تم نے کرنا ہے کر لو مگر بے وکوف تو نہ بناو میری نوجوان نسل کو تو زلیل نہ کرو چوری اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بعد رک جائے تو میں بھی اس کے حق میں ہوں گا لیکن بی بی میں آپ کو یاد دلاؤں کہ چور تئیس مارچ انیس سو چالیس کو جب ہم نے لاہور کے منٹو پارک میں قرارداد پاکستان منظور کی تھی تو اسی دن مسلم لیک کے اسی پلیٹ فارم سے ایک اور قرارداد بھی منظور ہوئی تھی اور وہ تھی فلسطینیوں کے حق آزادی کے لیے صحیح اور پاکستان بنانے والے قائد اعظم اللہ الرحمہ جن کے مطالق میں یہ کہتا ہوں کہ وہ اپنے ملک کا حشر دیکھ دیکھ کے کتنے بیشین ہوتے ہوں گے عالم بالا میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کا حصول اس وقت تک نامکمل رہے گا جب تک فلسطینیوں کو ان کی اپنی آزاد مملکت نہیں مل جاتی تو ہم نے بابای قوم پر بہت ستم ڈھائے ہیں ہم نے ان کے پاکستان کو دو لخت کر دیا کتنا ستم توڑ ہوگی پاکستان بنانے والے پر وہ وہ تو اپنی قبر میں کتنے شرمندہ ہوتے ہوں گے کہ کس قوم کے ہاتھوں میں انہوں نے ملک سوپا ہے سوپا ہے صحیح 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 اب آپ یہ میں بتاتی ہوں کہ یہ تیارہ بلکل آیا نو گھنٹے اس نے قیام کیا شام کے وقت یہ تیارہ اسرائیل واپس چلا گیا پرائم نیسٹر کا تیارہ اس کے نو گھنٹے کے بعد اگلے دن صبح وہاں سے روانہ ہوا ہے اور یہ وہیں قطر کے ایک جنرلسٹ ہیں جن کا کام ہی اس نے پیڈ سافٹ ویر یہ لیا ہو ہے کہ ان تیاروں کی جو موومنٹ اس کو ٹریک کرتے ہیں اس نے اس کو کیا تو واقعی یہ تیارہ وہاں پر موجود تھا مگر اب کیا اس کا نتیجہ کیا لبے لباب کیا نکلا نہیں وہ نکلا نہیں وہ نکل سکتا ٹائم لائن ہوتی ہے ہر پیش رفض کے لیے ٹائم لائن ہوتی ہے تو آپ کو حیرت نہیں ہونی چاہیے اگر اگلے مہینے یا نومبر سے پہلے یا نومبر کے بعد اس گورنمنٹ کے آنے کے فوراً بعد امریکہ سے گروپ گیا تھا جنہوں نے باقاعدہ اسرائیل کو وزٹ کیا تھا جس میں بعد میں پی ٹی وی کے ایک شخص جو تھے انہوں نے ریزائن بھی ان کو کرنا پڑ گیا تھا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان میں سلاب کی صورت ہے لوگ بری حالت میں میرا نہیں خیال کہ نومبر میں ڈیسیمبر میں ہو سکے تو آر بی گوئنگ ٹو ورڈز مارشل لو اور ایمرجنسی 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 اور اس کے بعد مارشل لو اچھا دونوں اس وقت جو گیم پلین جی ایچ کیو میں بنایا جا رہا ہے وہ کچھ یوں ہے کہ یہ قدرتی آفت ہے اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا کوئی شک نہیں اور ہر چیز اپروٹ ہو گئی پاکستان پر جو آفت اپنے کالے کرتوتوں کے سبب اپنے آپ پر نازل کیا وہ تھا سولہ دسمبر انیس سو اکھتر کو جب سیپریشن پاکستان کی بنگلہ دیش دو لخت ہوا وہ ہماری جو سہلاب ہے یہ قدرت کی طرف سے اب اس کی آپ بہت سی تعویلات پیش کر سکتے ہیں کہ قدرت ناراض ہے اس لئے کہ آپ آپ کی قوم کے کرتوت ایسے ہیں لیکن خیر وہ بحث اپنی جگہ ہے اس سے وہ ہلقے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں جو پاکستان کے تقدیر کے مالک بنے گئے آپ کا خیال ہے کہ اگر امرجنسی لگتی ہے تو پی ڈی ایم کو ایکسپٹ کرے گی وہ اس امرجنسی پی ڈی ایم کی کیا حیثیت پی ڈی ایم پی ڈی ایم تو کٹفتلیاں ہیں پی ڈی ایم کٹفتلیاں ان کی کیا حیثیت ہے سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کے عوام اس امرجنسی کو قبول کریں گے اور اگر قبول نہیں کریں گے تو ان کا رد عمل کیا ہو ابھی تو سر اپنی اپنی پڑی ہوئی دیکھ بعض سٹوریز میں معذرت کے ساتھ آپ کا جو تاجربہ ہے میرا وہ تاجربہ نہیں ہے مثال کی طور پر ایک کانسپریسی تھیری آئی کہ زبردستی بارشی ہوئی گلوبل وارمنگ گلیشیرز پہ گھر رہے ہیں بارشیاں انسان نے یہ سب کچھ کیا بدقسمتی سے بارشیں بہت ہوئی سیلا بایا الیکشن تو پوسیبل ہی نہیں تو کیا ہوگا آرمی ٹیک آرمی امرجنسی نافذ کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے مجھے جو اطلاعات ملی ہیں اس منصوبے پر کام شروع ہو چکا ہے اور یہ جو بار بار نومبر کا ذکر کیا جاتا ہے کہ نومبر آئے گا تو یہ تبدیلی ہو جائے گی وہ تبدیلی نہیں ہوگی پاکستان کے لیے وہ جنہوں نے عمران کی حکومت کو ختم کروایا ہے انہوں نے پاکستان کے لیے ایک بلو پرنٹ تیار کیا ہوا ہے اور وہ بلو پرنٹ وہ ہے جس پر وہ کامیابی سے مصر میں عمل کر چکے ہیں آج عراق کی اور لیبیا کی کیا صورت حال ہے آج کی ڈیٹ میں ہم کچھ کریں عراق میں آپ کو سامین کو ناظرین کو میں یاد دلاتا چلوں کہ مقتدال صدر عراق کے بہت بڑے شیعہ رہنما ہیں انہوں نے سیاست سے ریٹائرمنٹ کر لی ہے یہ کہا جا رہا ہے وہ ان کا کہنا ہے کہ سیاست ریٹائر ہونا چاہتے ہیں لیکن دیکھیں عراق میں اور ایران میں جو ممبر کی طاقت ہے وہ کسی بھی پارلمان سے زیادہ ہے مقتدال صدر کے پاس ممبر کی طاقت ہے ممبر کی طاقت وہ ہے جس نے ایران کا اسلامی انقلاب کو جنم دیا ورنہ آپ کو یاد ہے کہ خمینی صاحب تو ملک بدر کر دیے گئے تھے پہلے وہ عراق میں رہے اس کے بعد وہ فرانس چلے گئے تھے لیکن انہوں نے اپنی ملک بدری کو اس طرح سے استعمال کیا کہ ان کے واز ان کے جو درس ایران کی مساجد میں ممبر سے نشر ہوتے تھے انہوں نے قوم کی فکر کو قوم کی سوچ کو بدل ڈالا ایرانی انقلاب میں کہتا ہوں کہ اپنی ترس کا تاریخ میں ایک بے مثال انقلاب ہے سر میں تاریخ کو میں آج سے بیفور دا کرائیس بھی اگر دیکھتی ہوں شام انیراک بار بار ان کا تذکرات ہے اس نوٹ ویری اول تو اس نے ریزائن کیوں کی ہے کسی سمبڈی میڈ ریزائن نہیں وہ میرے خیال سے میں اس کی اپنی میں مقتدار صدر کو جانتا ہوں میں اراک میں بھی صفیر رہ چکا ہوں مقتدار صدر کے باپ کو صدر حسین نے قتل کروا ہے اور اس کے بعد اس زمانے میں جب اراک پر صدر حسین کا تسلط تھا جو بے چینی تھی میں اس کا اینی شاہد ہوں بلکہ یہاں تک ہوا تھا کہ ہمارے ایک بہت بڑے عالم ہیں بشیر نجفی صاحب میں ان سے ملنے کیلئے گیا تھا سمجھتے ہوں کہ آپ یہاں غیر محفوظ ہیں تو میں آپ کو پاکستان واپس بھیجوانے کا انتظام کر سکتا ہوں لیکن انہوں نے کہ مجھے نہیں میں یہاں خیریت سے ہوں آپ پریشان نہ ہو تو ایران اب میں پھر کہوں گا جو طاقت ایران میں ممبر کی ہے وہی طاقت اراک اس طرح سے کھل کر نہیں تھے جس طرح سے امریکی حملے کے بعد سے وہاں پیدا ہو گئے ہیں سعودی عرب نے بڑا رول پلے کیا سعودی عرب نے امریکی منصوبے کے تحت کیا ورنہ میں دیکھا کرتا تھا کہ اراک میں شیعہ اور سنی مساجد الگ الگ نہیں تھی ایک ہی مسجد میں شیعہ بھی ایک ہی صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے کوئی ہاتھ کھول کے پڑھتا تھا کوئی ہاتھ بان کے پڑھتا تھا تو یہ اختلافات امریکی حملے کے بعد سے پیدا کیے گئے ہیں تو اب وہاں پر جھگڑا یہ ہے کہ اکثریت تو شیعہ ہے اقتدار شیعہ کے پاس ہونا چاہیے دس مہینے ہو گئے ہیں انتخابات ہوئے ہوئے آج تک حکومت نہیں بن سکی آج تک حکومت نہیں بن سکی اور وہی حال لیبیا میں مغربی اقوام نے مغمر قدافی کی مخالفت میں اس کی دشمنی میں جو کچھ کیا اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ آپس میں جوتم پیزار ہو رہی ہے آپس میں جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے ایک حکومت ترابلہ سے بیٹھی ہوئی ہے ایک حکومت دو حکومتیں ہیں تو کیا حشر ہوا ہے ان ملکوں کا دیکھئے جی آٹمنز میں ایک پورا علاقہ تھا پھر برطانیہ نے ٹرکی کا فیستہ ہوتا چلیں جی میں اس کو شاباش دیتی ہوں کہ ان کی کولونی بننے نہیں دیا تھا مگر حصے بخرے ہو گئے سیکنڈ ورلڈ وار تک امریکہ وز نو ویر مگر سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یہ کانفیڈنشل پیپرز مجھ بھی ہم نے شیئر بھی کیے تے کہ جو کون تھے وہ بہرہ اوکیونوس میں اس وقت کے امریکہ کے پریزیڈنٹ اور اگزیکلی اور ان کی ملاقات ہوتی ہے بہرہ اوکیونوس میں پاور شفٹ رہی تیو کہ امریکہ نے نعرہ یہ لگا تھا کہ لوگوں کو آپ لوگوں کو کولنیز نہ بنائیں مگر بلنگ تو آج تک چل رہی نہیں کولنیز تو امریکہ نے خود لڑے لیکن ہیومن رائٹس بھی تو ان کے بڑے سیلیکٹیو ہیں ہیومن رائٹس فلسطینیوں کے کوئی ہیومن رائٹس نہیں کشمیریوں کے نہیں لیکن یوکرین کے لوگوں کے لیے سارے ہیومن رائٹس ہیں اچھا اب آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت میڈل اس تو بہت انسٹیبل کنڈیشن لیبیا کی اگر آپ بات کر لیں دو حکومتیں ہیں اسرائیل بھی سار کوئی اتنا اچھا نہیں چل رہا دو سال کے بیچ میں چار پانچ الیکشنز ہو گئے ہیں پانچ الیکشنز ہو گئے ہیں وہ اسرائیل کی تاریخ ہے لیکن اسرائیل کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا اس لیے کہ اسرائیل کو امریکہ نے وہ جو ایک اسطلاح بہت استعمال کی جاتی ہے اسرائیل is an unsinkable ship اسرائیل کو وجود میں لائی گیا ہے وہ تو ایک مقصد جیسے جیسے یوکرین is unsinkable ship کیا دنیا کس طرف جاری ہے کیونکہ آج میں دیکھ رہی تھی چائنہ کی کرنسی بگر گئی انڈیا کی کرنسی بگر گئی ایٹی وان روپیز کے پر چلا گیا ہے امریکن ڈالر ٹھیک ہے ایک یہ سنتیس روپے سے اٹھ ہے انڈیا کی کرنسی بھی جائنا بہت متاثر ہے وہ کہتے ہیں کہ رشیہ متاثر ہے مگر رشیہ ظاہر نہیں کر رہا تو فرانس اور انگلینڈ کی بھی تھوڑی سی وہ جو مس ٹروس ہے اس نے فرانس کے بارے میں الٹا پہ دیا میک وہ کہتے ہیں کہ انگلینڈ کے لوگ ہمارے واقف ہیں مگر گورنمنٹ سے ہمیں کوئی سوروکار نہیں یہ ریفٹ بڑھتی چلی جا رہی ہیں تو کیا لگتے آپ کو پاکستانی ہونے کے نادے مجھ زیادہ ٹانگے پسار کے نہیں بیٹھ نا چاہیے تیسری دنیا کا ملک ہے ہم نے کمپرومائز کیا ہمارے لیڈرز نے سدا کمپرومائز کیا آپ جھوٹا تو نہیں سکتے آلویز کمپرومائز مجیور رحمان قائد اعظم قبل کے بیئے ایک سٹیٹمنٹ دیکھ رہی تھی کہ جب تک بنگلہ دی دو موس لویل پاکستانی بر ان بنگلہ دیش یہ نور سی پاکستان میں جتے لوگ آئی سارے خلاف تھے مسلم لیگ کا وجود دھاکہ 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 تو کیا لگتا ہے کہ which direction we are heading to پاکستان کے بارے میں میں یہ کہتی ہوں کہ we the country we are پر سے corruption اتنی زیادہ اللہ ما شاء اللہ اور ہمارے لوگوں کو corrupt کیا گیا ہے آپ اتنا خون پلا پلا کے انسان کے خون کی عادت کر دیا ہے کہ جاگرداری نظام corruption کے بغیر چلی نہیں سکتا جاگرداری نظام کی اساس لوگوں کی جو اس کے لیے کام کرتے ہیں اب ہم کس طرف جا رہے ہیں یہ تو اس کا فیصلہ اگلے چند ہفتوں میں ہو جائے گا یہ جو تین مہینے آنے والے ہیں یہ بہت اہم ہے پاکستان کی تاریخ میں جو ایجنڈا پاکستان کی موجودہ کٹ پتلی حکومت کو دیا گیا ہے اور ان کٹ پتلیوں سے زیادہ ان کے سہولت کاروں کو دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کو کسی صورت میں واپس آنے نہیں دیا جائے مرواد جی مرواد مرواد کیونکہ کیونکہ امریکہ سامراج یہ دیکھ رہا ہے کہ ایک ملک ترکی اب یہ آپ نے حوالہ دیا تھا جس کو انہوں نے صفہ ہستی سے مٹانا چاہا تھا وہ ترکی آج عالم اسلام کا لیڈر بن گیا ہے ایران پر دنیا بھر کی پابندیاں لگائی ہوئی ہیں ہر طرح سے سروائید کر گیا لیکن اس کے باوجود ایران ایران نہ صرف سروائید کر گیا ہے بلکہ اس کی اقتصادی صورتحال پاکستان کے مقابلے میں بدرجہ بہتر ہے پابندیوں کے بابندیوں کیوں ہے یہ یہ فرق کیوں ہے یہ فرق یوں ہے کہ عوام اور حکومت کے درمیان فاصلہ نہیں ہے حکومت عوام کی امنگوں کی ترجمان ہے ان کے حقوق کی پاس بہان ہے پاکستان میں تو اس وقت جو جو ٹولہ اسلام آباد میں بٹھا دیا گیا اور بڑی دلچسپ بات ہے وہ جب مغلیہ سلطنت کا دور زوال تھا تو نادر شاہ نے حملہ کیا تھا دلی پر انیس سو انتا سترہ سو انتالیس میں اس وقت شاہ عالم کی حکومت تھی اور شاہ عالم کے مطالق یہ کہا جاتا تھا کہ قلم روئے شاہ عالم عالم از دلی تا پالم ان کی سلطنت اتنی مختصر ہو گئی تھی کہ دلی سے پالم تک رہ گئی تھی تو شہباز شریف کی حکومت بھی صرف پارلیمان سے لے کر زیرو پوائنٹ تک ہے اللہ تعالی میرا پاکستان کے لیے حامیوان ناصر رہے بہت سے لوگ پاکستان کے لیے بے لاؤس کام کر رہے چند لوگ ہیں جن کا اپنا ایجنڈا ہے بہرحال میں کچھ بھی نہیں کہتی اللہ ان کا حامیو ناصر ہے آپ اپنی ایک پوم کے ساتھ کیونکہ میرا اگلا مہمان جو وہ کام کر رہے ہیں ہرون خان آفیس میں موجود ہیں اگلا پروگرام کو دیکھتے رہی گا کرامت بھائی آپ کی ایک اچھی سی پوم جی ماجد بھائی جی میں بھی آپ کو ایک وہ آج میں نے قطع کہا ہے تو وہ سنا دیتا ہوں جی پلیز آپ سنائیے چار بسرے ہیں اور حسب حال ہیں یہ امتحان ہے سب کا خواست ہوں کے عوام یہ امتحان ہے سب کا خواست ہوں کے عوام اس ابتلاع نے نہیں بخشا شاہ ہو کے غلام تباہی ایسی کہ سہلاو نوح یاد آیا بہا کے لے گیا سب کو وہ خاص ہو ہو کے ہو عام با کے لے گیا سب کو وہ خاص ہو کے ہو عام یہ امتحان ہے سب کا خواست ہوں کے عوام تو امتحان کی گھڑی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستانی قوم اس امتحان میں پوری اترتی ہے یا پھر حضب حضب روایت بیچ میں کوئی ایسا سپیڈ بریکر آ جاتا ہے کہ جتنی بھی عوام میں بیداری ہوئی ہے وہ پھر سو جاتی ہے خدا نہ کرے کہ وہ صورتحال ہو امید یہی رکھنی چاہیے دعا یہی کرنی چاہیے جو بھی ہوگا انشاءاللہ پاکستان کے پاکستان میں پاکستانی عوام کے حق میں سمیرہ ہو انشاءاللہ جو کچھ بھی ہوگا انشاءاللہ پکا یقین ہے ایک مقتدر حلقے کے حق میں نہ ہو انشاءاللہ جو بھی ہوگا پاکستان کی بہتری ہوگا بہتر شکریہ جناب قرام اللہ غوری صاحب آپ کا کچھ پیغام ات لیتے ہیں پروریم میں واپس آئیں گے